اسلام علیکم ویلکم بیک ڈمناہیس کیچن کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو آج میں لے کر آئیں گے بہت ہی زبردست شاہی دال ماش ہے یہ بہت ہی مزے دار بننے والی اور جو ہم ہائی وے پہ ہوتلوں پہ جا کے کھاتے ہیں یہ بلکل سیم وہی ٹیسٹ آئے گا بہت ہی مزے کی یہ ریسیپی ہے اور بہت ہی کم انگریڈنرڈیس میں تو چلتے ہیں ریسیپی کی طرف تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ کریں گے سٹارٹ انگریڈنر ساپ کے سامنے ہیں اس کو اپشن بکس میں بھی ایڈ کر دوں گی وہاں سے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم لیں گے ایک پین اس میں ہم ڈالیں گے گھی تقریباً تین سا چار ٹیبل سپون اس میں ہم گھی ایڈ کریں گے کیونکہ ابھی تڑکے میں بھی گھی جائے گا تو اس لئے ہم یہاں پہ کم یوز کریں گے تو یہاں پہ میرے پاس ادرک لسن کا پیسٹ اور دو سے تین ہری مرچے میں نے ساتھ ہی ڈال کے پیسٹ بنا لیا تکریباً دو سے دھائی چم ایڈ کریں گے یہاں پہ میرے پاس ادرک لسن کا پیسٹ تھا وہ ہم نے اس کو اچھے سے فرائی کیا اور یہاں پہ میرے پاس دو سو گرام مبلیوی چکن تھی جس کو میں نے اُبال کے ریشہ ریشہ کر لیا وہ ہم اس میں ڈال کے اچھے سی اس کی بنائی کریں گے تاکہ چکن کی جو اپنی ایک ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے اور یہاں پہ ہم ایڈ کریں گے نمک تکریباً ہاف ٹی سپون یہ میرے پاس نمک ہے اور کٹی لال مرچ ہے میرے پاس ون ٹیبل سپون یہ ہم اس اس میں بھونا کٹا دھنیا ہے وہ ہم ایڈ کر کے اچھے سے اس کو مکس کریں گے مسالے اچھے سے ہمارے بھون جائیں تو یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں ماشا اللہ بہت زبردست کلر اور بہت یہ مزیگی بنتی ہے تو جو ہم نے چکن کو بوائل کیا تھا اس کی جو یخنی تھی وہ ہم نے ویسٹ نہیں کرنی وہ ہم اس میں یوز کریں گے تو یہاں پہ میں اس میں تھوڑ اسی یخنی ایڈ کر دوں گی تاکہ اچھے سے مسالے ہمارے بھون جائے اور بہت اچھا سا فلیور اس میں آئے گا تو یہاں پہ میں پاس تھی تقریباً ڈیڈ کپ کے قریب ابلی بھی ماش کی دال تھی سمپلی ہم نے اس کو بوائل کر لینا ہے فلڈن کر لینا ہے اور اس کو اچھے سے کرنا ہے مکس تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھے سے میں دال کو جو ہے چکن کے ساتھ اچھے سے مکس کر رہی ہوں تاکہ سارے مسالے جو ہے کمبائنڈ ہو جائیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دال ہماری ریڈی ہے اب ہم اس سٹیچ پہ آکے ڈالیں گے ون ٹی سپون جو ہے وہ میں پاس پسی بھی کالی میرچ ہے کالی میرچ ہم اسی سٹیچ پہ ڈالیں گے اگر ہم مسالے میں ڈال دیتے تو پوری کی پوری دال جو ہے ہماری وہ بلیک ہو جاتی تو اب ہم نیکس سٹیپ کی طرف جائیں گے یہاں پہ ہم لیں گے پین اس میں ہم ڈالیں گے اوائل یا گھی تقریباً ون کا جیسے ہی یہ ہمارا اچھے سے گرم ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں ڈال دیں گے پیاز ایک چھوٹی پیاز میں نے لے کے اس کو سلائسز میں کٹ کر لیا وہ ہم اس میں ایڈ کریں گ اور اچھے سے اس کی کریں گے اور اب ہم یہاں پہ اس سٹیچ پہ آکے ڈالیں گے اس میں گول لال مرچے ہیں چھے سے سات عدد وہ دو سے تین بڑی سائز کی میں نے مرچے لی سینٹر میں کٹ کیا وہ ایڈ کر دیا اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے زیرہ سابود والا زیرہ ہے وہ ہمارے پاس ہے ون ٹیبل سپون وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور اس اچھے سے اس کا بھگار بنائیں گے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو ہمارا ماشاءاللہ بہت زبردہ سر ریڈی ہو چکا ہے تو یہاں پہ دال میں میں نے ڈال دیا تھا ہرا دھنیا باریک باریک کٹ کے وہ ہم ایڈ کر دیں گے اور اس کو تھوڑا سا مکس کریں گے اور پھر ہم اس میں جو تڑکہ اپنا بنا کے رکھا ہے وہ ہی اس میں ہم ڈال دیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زبردست کلر فول سی یہ ماشکی دال اور بہت ہی مزے کی یہ بنے گی تو یہاں پہ میں نے گرم مسالہ لیا تھا ہاف ٹی سپون وہ ایڈ کر دیا اور الحمدللہ بھگار ہمارا بہت زبردہ سر ریڈی ہو چکا ہے اب ہ ہم اس کو ڈال کی اوپر ڈال دیں گے تو یہاں پہ میں نے بھگار لگا دیا اور بہت زبردست سی خوشبو کیشن میں آ رہی ہے آپ اس کو ٹرائے کریے گا مجھے فیوڈ بیک دیجئے گا اور میرے چینل کو کرنا سبسکرائب مت بھولئے گا اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریے گا تو مجھے دیجئے گا اجازت ملیں گے نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے رکھے گا اپنا خیال مجھے رکھیں گے دعا میں یاد اور مجھے کریں گ مجھے کریں گے